بسم اللہ الرحیم اس پیرنٹس آج ہم ٹائم منیجمنٹ کے بارے میں بات کریں گے ایس ایس اور پی ایم ایس کے حوالے سے سب سے امپورٹنٹ چیز ٹائم منیجمنٹ کی ہے کہ آپ کو نتیاری کیسے کرنی ہے کتنا ٹائم دینا ہے کتنے آج سٹڈی کرنی ہے اور اپنے ٹائم کو منیج کیسے کرنا ہے یہ پریپریشن فیز پہ بھی اور ایون اگزام کی سٹیج پہ بھی جب آپ پیپر دے رہے ہوتے ہیں اس ٹائم بھی آپ کی جو ٹائم منیجمنٹ سکیلز ہیں وہ بہت میٹر کرتی ہیں تو ہمیشہ آپ نے اپنے ٹوئنٹی فور آرز کو ٹائم بلاکس میں ڈیوائیڈ کر دینا ہے اپنی تیاری کے دوران اور ہمارے پاس نیچرل جو ٹائم بلاکس ہیں وہ پریئر ٹائم کے حساب سے بن سکتے ہیں تو ہم پریئر ٹائم کے اوپر ہی اپنے ٹائم بلاکس بنا سکتے ہیں اس میں خاص طور پر آپ نے جکشہ رکھنا ہے کہ صبح صغیرے اٹھیں اور جتنا جلدی ہے وہ ٹائم جو ہم سٹیڈی کو دیں کیونکہ سب سے بیسٹ ٹائم ہے اور ایک کہاوت ہے ایک پروورب ہے کہ اگر آپ زندگی میں ترقی کرنا چاہتے ہیں تو سورج کو اپنے سے پہلے اٹھنے مات دیں اچھا صبح چھے بجے لیٹس سے ہم اگر سٹیڈی سٹارٹ کرتے ہیں مارننگ پریئرز اور ایکسرسائز واک کا ٹائم نکال کے یہ اب جو ٹائم ہے یہ کسی خاص ایسے ٹائم کا ہے جب سورج کے تلو ہونے کا ٹائم جو ہے وہ چھے سب اچھے سے بات کا تھا باقی تو آپ اس کو سال کے مختلف حقات میں ٹائمنگز کو چینج بھی کا سکتے ہیں سان رائز انڈ سان سیٹ کی ٹائمنگز کے ساتھ شاور برک فاسٹ یہ سارے کام آٹھ بھی تک آپ مکمل کیا سکتے ہیں ایک سائز بھی آٹھ سے لے کر ایک پی ایم تک آپ کا پہلا سٹیڈی ٹائم بلاک آسکتا ہے جو کہ پانچ آرز کا ہے اور اس میں یہ بہت پڑا جانک آف ٹائم ہے اگر آپ فولی کمیٹڈ ہیں سی ایسے کے لیے تو اس ٹائم کو آپ یٹلائز کر سکتے ہیں پھر آپ لنچ پریئر بریک اور اس کے بعد جو پوسٹ لنچ سلیپ ہے شارٹ سلیپ وہ ٹائم نکال کے سیکنڈ ٹائم بلاک آپ کو سٹیڈی کا تین بجے سے لے کر آنمرڈ اثر تک سٹارٹ ہو سکتا ہے یہ وان آر ٹو آر یہ ٹائم جو ہے اس کو اب ٹیپلائز کر سکتے ہیں اثر سے مغرب تک کا ٹائم جو ہے اس کو آپ سپورٹس کے لیے وارک کے لیے اور مغرب کے بعد آپ کو ڈینر شارٹ وارک مختصار یہ کہ آپ رات سات سے رات کیارہ بجے تک آپ اس ٹائم کو بھی سٹیڈی کے پوائنٹ آفیو سے یوز کر سکتے ہیں یہ ٹوٹل ٹین آرز آپ سٹیڈی کو دیتے ہیں اس کے بعد آپ کو رات کیارہ سے لے کر سکس اہم تک آپ کا سلیپ ٹائم اس طریقے سے آپ آٹھ گھنٹے کی نیند یعنی ایک وان آر سلیپ دن کو اور سیان آر سلیپ جو ہیں وہ رات کو لی جا سکتی ہے اور اس طریقے سے آپ تقریباً دس جو گھنٹے ہیں وہ سٹیڈی کو الوگیٹ کرتے ہیں تو یہ سفیشن ٹائم ہے ٹیک ٹائم ہے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں عدہ پڑھنا چاہیے وہ اس تیوری کے بجائے آپ ہیلڈی لائف سٹائل کے اوپر توجہ دیں آپ نے اس روٹین میں دیکھا کہ اس میں ہیلڈی لائف سٹائل کا بہت زیادہ اس پہ عمل دخل ہے رات جلدی سونا صبح جلدی اٹھنا اور آپ کی فیزیکل ایکٹیوٹیز اور آپ کی جو ہے بریٹ فاسٹ کرنا یہ تمام ہیلڈی لائف سٹائل کا احسا ہے اس کے بعد اگر آپ جاب ہولڈر ہیں اور اس طرح فلی کمیٹڈ ہو کے ٹائم نہیں دے سکتے تو آپ اس ٹائم کو ایسے یوٹلائز کر سکتے ہیں کہ صبح صورتے اٹھیں لیٹ سے پائیو ایم یہ صورت میں اگر سانرائز جو ہے اس سکس سے بعد ہے صبح صورتے اٹھ کے آپ تین گھنٹے سٹڈی کریں اور اس کے بعد نائن سے پی ایم کا جو جنرل آفیس ٹائمیں ہیں اس کے بعد ایوننگ پریئرز ایکسرسائز ڈینر رات دس بجے تک اگر آپ سٹڈی کریں تو تین آرز یہ بن جاتے ہیں تو ٹوٹل سکس آرز آپ سٹڈی کو اس صورت میں بھی دے سکتے ہیں اور یہ دو سیمپلز ہیں ٹو سیمپلز ہیں اگر آپ جاب ہولڈر ہیں تو آپ کے لئے ٹائم ریجم ڈسرنگ کا ہو سکتا ہے اگر آپ جاب ہولڈر نہیں ہے تو آپ فلی جو ٹین آرز ویڈول ہے اس کو فالو کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے آپ اپنی ٹائم انیجمنٹ کر سکتے ہیں اچھا جو آپ کا وان آر ٹائم ہے اس کو اپنے کیسے بریک اپ کرنا ہے کیسے جو ٹلائز کرنا ہے اس کے لئے امپورٹنٹ ہے کہ آپ فیفٹی منٹس سٹڈی کریں یا فورٹی فائی منٹس تک اور ٹین منٹس جو ہیں اس میں آپ بریک ہر ہر آر میں ہر ایک گھنٹے میں ٹین منٹس بریک دیں جس میں آپ چیل کرمی کر سکتے ہیں پانی وغیرہ پی سکتے ہیں کچھ سانگ سن سکتے ہیں یعنی جس سے آپ اپنی سٹڈی کے دوران بریک لے سکتے ہیں اور پھر آپ نے سٹڈی کرنے اس کے ساتھ رویزن کا جو سسٹم ہے وہ بھی چل سر رہنا چاہیئے کہتے ہیں کہ جو فرسٹ رویزن وہ امیجیٹلی کریں سیکنڈ رویزن تھوڑی دیر برے کریں یعنی دو تین گھنٹے بعد تھرڈ رویزن آپ نیکس دے کر سکتے ہیں اور فورت رویزن آپ آن ویک بھی کر سکتے ہیں اچھا رویزن کو آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ ایک رویزن امیجیٹلی کر لیں اور آپ کوئی ویکلی یا فورت نائٹلی کو ایک ایسا دن بھی رکھ سکتے ہیں جیسے آپ ہر مہینے کی پندرہ تاریخ کو یہ ریپیوٹ کر دیں یا ہر مہینے کی پندرہ اور تیس تاریخ اس میں آپ نے نئی چیز کوئی سٹڈی نہیں کرنی بلکہ جو آپ نوٹس میوئے ہونے ہیں جو سٹڈی کی ہونی ہے اس کو اپنے ریوائز کرنا ہے تو اس طرح کا بھی سٹ اپ بنا سکتے ہیں آپ اس کو ویکلی بس پہ بھی کر سکتے ہیں جو آپ کو نیکس آتا ہے کہ آپ نے پیپر کے دوران اپنی ٹائم منجمنٹ کیسے رکھنی ہے اس میں یہ ہے کہ ٹوٹل ہمیں ٹری آرز آلاؤڈ ہوتے ہیں اور اس میں ہوتے ہون ٹوئنٹی منٹ ٹھائٹی منٹ تو آپ کے ایم سی کیو لے جاتے ہیں پیچھے بجھتے ہیں ٹوئنٹی منٹ اگر آپ کو فور قیسٹن اٹیمٹ کرنے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس میں آپ ٹوئنٹی منٹ نکال سکتے ہیں رویجن کے لیے پیچھے آپ کے پاس بجھتے ہیں ٹوئنٹی اٹیمٹ منٹ اب آپ کو اٹیمٹ کرنا ہے فور قیسٹن تو آپ کے پاس ٹھائٹی ٹو منٹ ہیں فار ایچ قیسٹن اگر آپ نے فور قیسٹن کرنے ہیں ٹھائٹی ٹو منٹ کے آخری پیج پہ اس کے بارے میں آپ نے ریکلیکٹ کریں پلیننگ کریں لکھنا سٹارٹ نہیں کرنا صرف آپ نے رف سکیچ بنانا ہے آپ نے آخر آؤٹلائن تین چار منٹوں کے بعد آپ اپنا کوششن لکھنا سٹارٹ کریں اس سے یہ ہوگا کہ ایک تو آپ منٹل ریڈی ہو جائیں گے آپ کا قویسٹن جو ہے اس کے بارے میں آپ نے آؤٹلین بنا کے جو اس کے بارے میں آرگومنٹ ہیں ان کو لاجکل آرگنائز کر لیں گے اور اس سے آپ کا جو قویسٹن ہے وہ آپ اس کو بہترین دریقے سے پریزنٹ کر پائیں گے یہ سب سے اہم ہے سکھا جاتا ہے میں آپ کا جو کریٹیکل انیلیس ہے آپ نے نہیں کرنی آپ نے مائن کی لکھنا ہے یہ بات بلکل ٹھیک ہے لیکن ٹوئنٹی پرسنٹ کہہ دیں یہ تھرٹی پرسنٹ یا فیفٹین پرسنٹ ایسا پورشن ہے جس میں آپ کو کریم ہی ریکوائر ہوتی ہے جس میں آپ کو جو کرنا ہوتا ہے بلکل کریٹیکل نیلسل مانگتا ہے اس میں کریم کی بجائے اگر آپ اپنے کنسی پیلڈنگ پہ توجہ دیتی ہیں تو وہ اہم ہے بٹ میں یہ کہ آپ کی جو کنسی پیلڈنگ ہے سیونٹ پرسنٹ ہے اور اس میں جو کریم پورشن ہے وہ ٹوئنٹی پرسنٹ یا ٹوئنٹی پرسنٹ ہو سکتا ہے اس میں آپ جو کوٹیشن ہیں ان کو اوپر وہ اور ان کو محفوظ کرتے ہیں اپنے میموری میں پرزرب کرتے ہیں جیسے کوئی پنجابی اگر آپ نے آفٹ کیا ہے تو اس کی جو اشار ہیں اس طرح کوئی فگرز ہیں جو آپ نے دیفینیشن ہیں ان کو آپ نے کرنا ہوتا ہے کوٹیشن ہیں ڈیٹا ہے پوٹری ہے ورسز ہے تو ان کو آپ نے فلی ریپروڈیس کرنا ہوتا ہے جو کہ ہوبو ان ہی ورڈز میں آیات ہیں حدیث ہیں تو ان کے بارے میں آپ فلی آپ نے ان کو ذہن میں پریزار کرنا ہے پھر اس کے بعد سب سے اہم چیز جو ہے وہ ہوتی ہے آپ کی سب سے پوائنٹ کو حالائٹ کرنا ہے ریلیوینٹ اور نیٹ لکھیں کیونکہ یہ اریلیوینٹ اور لکھنے سے بہتر ہے اپنے فلو چارٹ بنائیں ڈیلیگرام بنائیں ڈیبلز بنائیں اور میپ بنائیں جن کا دکھر ہم پہلے کر چکے ہیں ہمیشہ آپ نے جو قویسٹنز ہیں ان کو بیلینس اور اپٹیمیسٹک اپروچ کے ساتھ کنکروڈ کرنا ہے ایسے میں یہ رول اس طریقے سے لاغو نہیں ہوتے ایسے میں آپ نے چونکہ فلو چارٹ ڈیائیگرام اور ٹیبل نہیں بنائیں ہوتے اس میں آپ نے صرف ڈسکرپشن اور پیراگرام میں لکھنا ہوتا ہے یہ رول باقی تمام پیپرز پر اپلائی ہوں گے جس میں آپ ہیڈک مناتے ہیں اپنے پی پوائنٹ ہائلائٹ کرتے ہیں اپنے فلو چارٹ بنائتے ہیں ڈیائیگرام بنائتے ہیں ٹیبل بنائتے ہیں ایسے میں فلو چارٹ ڈیائیگرام ٹیبل وغیرہ نہیں ہوتے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو اگزامی نیر ہے وہ فسیلیٹیٹ ہوتا ہے اور وہ اس کی بنیاد پہ آپ کو ایکسٹر مارس دیتا ہے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ نے بلانٹ کرنی آپ نے ہمیشہ ایک بیلنس طریقے سے اور کرنی بھی ہے تو بیلنس طریقے سے ایسے آرگومنٹ کے ساتھ کرنی میں جو کلیکچر نمبر فائیو ہوگا اس میں سی ایسے سینڈ پی ایم ایس کے جو سبجیکٹ سیلیکشن ہے اس کے اوپر بات کریں کہ ہمیں کون کون سی 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 لینے چاہیئے اور کون کون سے ہم نے نہیں لینے تو نیکس لیکچر میں ہم سی 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 بارے میں بات کریں گے تب تک اللہ حافظ